وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زرستدارہ ڈینگی کے صدباب سے متعلق اجلاس ڈینگی کی روکتان کے لیے متعلقہ محکموں اور اداروں کو متحرک کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مرز کو پنجاب میں پھیلنے سے باروقت روکنا ضروری ہے شہر میں سوئی گیس بہران شدت اختیار کر گیا غازی روڈ گڑی شاہو ڈیوز روڈ چنگی امر سدھو بینک سٹاپ مزنگ اسلامپورا راجگڑ سنتنگر بلال گنج مالیپورا بند روڈ مصری شاہ ہرونسپورا جنرل ہسپتال سے ملہکہ آبادیوں میں گیس کی سپلائی بند سوئی گیس کی پراہمی بند ہونے سے شہری پر اشار بھارتی جاریت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت پوری قومی قیادت سے مزاکرات کرے مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمرزبان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتکنڈوں سے بے نقاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گلبرگ میں پی پی رہنماؤ رانا شوقت کی رسم کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بھارتی جاریت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایگزپٹریز اسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سینما گھرو میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینما انتظامیاں پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش پوری روکنے کے لیے متفارق درخواستائر بھارتی فلموں کی پاکستان میں منمائش کا کوئی جواز باقی نہیں رہا درخواست گزار شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کے خلاف ان دراج مقدمہ کی درخواست فاریکین کے وقلہ بحث کے لیے آج سیشن پورٹ طلب مولانا فضل رحمان کی آٹھ اگست کی تقریر بقاوت کے زمرے میں آتی ہے اور شہباز شریف نے بھی عوام کو یوم آزادی نامنانے کی تقلید کی درخواست گزار کا موقع مولازمین کو تنخواہوں کی عدم ادائی کی شہر میں کوڑے کے ٹھیر پانچ روز سے صفائی ستھرائی کا کام ٹھپ جگہ جگہ کوڑا تافن پھیلنے لگا وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ منجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایکزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولیپمنٹ اینڈ پائنائنس تائنات تبادلہ گریڈ انیس میں ریگولر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ احدہ سنبھا لیں گے ترجمان الڈیو ایم سی اور سمنابات موڑ پر ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف تھانا گلچن راوی میں اقدام قتل کی ایف آئی آر درج